وہ بیسی صاحب انہوں نے آپ کی ہر بات کا جواب دیا وہ تو بتا رہے ہیں کہ چین ویسے ہی کمزور ہے الگ تھلگ پڑا ہوا ہے صرف نوت کوریا صرف پاکستان اور آپ سرکار کو ہی پریشان کر رہے ہیں میڈم مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے کہ سودانچو جی یہ جواب دے کر اپنی پارٹی کو بری طرح ایکسپوس کر کے دیش کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ چین بھارت کی سرزمین پر ایک انج بھی خفزہ نہیں کیا ہے کتنی بڑی جھوٹ بی جے پی آج کہہ رہے ہیں دیش کے سامنے کیا چین نے خفزہ نہیں کیا ہماری زمین پر بتا دیجئے سودانچو جی کہ سکم میں گالوان میں پونگ سانسو لک لیک میں سر میں دیکھئے میں آپ جب بور رہے تھے میں نے کچھ نہیں کہا میں سن رہا تھا تو صبر کریے پلیز کیا چین خفزہ نہیں کیا بھارت کی زمین پر آپ ابھی اپنا جواب سن لیجی آپ نے کہا کہ چین خفزہ نہیں کیا چین کہہ رہا ہے کہ ہم گز گئے تو پھر پردان منطری آل پارٹی میٹنگ کیوں بلائیں چائے پلا چائے بھی نہیں پلا سکتے کیا ہم کو گیان دینے کے لیے بلائیں کیا پردان منطری دھوکہ دے رہے ہیں دیش کو سالے چار کلومیٹر چین گالوان ویلی میں گز چکا ہے پونگ سانگ لک کے سدند میں گز چکا ہے میں پھر سے دیش کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سودانشو جی جھوٹ کہہ رہے ہیں یقینا سائچن کا جو راستہ ہوگا جہاں پر جانے کر ایکسس ہوگا گالوان کے ان پہاڑیوں پر چین بیٹھا ہوا ہے چین کبھی بھی آپ یاد رکھ لیے کہ آرہا کورم میں ہمارا کمیونکیشن ختم کر سکتا ہے بتائے بی جی پی چین ہماری زمین پر قبضہ کرایا نہیں کرایا ارے بھاڑے میں جائے چین کے ساتھ کون کھڑایا نہ کھڑایا مجھے اپنی دیش کی زمین کی فکر ہے کیا یہ موڈی سرکار ان ویر جوانوں کی شہادت کو ان کے مرنے کو رائے گا جانے دے گی کیا آج تک کے چینل پر وہ سپاہی جس کا نام سریندر سنگھ ہے اپنے پیتا جی کو فون کر کے کہتا ہے کہ دو ہزار لوگ آ کر حملہ کی امپر کیلے نیلز لگے ہیں لکڑی کے اوپر تین ہمارے سپاہیوں کے چہرے نہیں دکھ رہے ہیں تو کیا چین کی زمین پر تھے آپ ان لوگوں اس طرح کا جواب دے کر آپ نے نہ صرف بھارت کی عوام کا بلکہ ان مرنے والے بیس جوانوں کی توہین کی ہے یاد رکھئے سودانچو جی نریندر موڈی اور آپ کی سرکار دیش کی زمین سے بڑی نہیں ہے آپ سراسر ناکام ثابت ہوئے ہیں اور آپ بار بار جو آئی بی ریپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں سر یہ میڈیا میں وائٹلی ریپورٹڈ ہے بڑے بڑے بگیان کہہ رہے ہیں بلکہ سودانچو جی لکھ لیجئے کیا فنگر فور اور فنگر ایٹ پر ہم پیٹرولنگ کر سکتے ہیں آج نہیں کر سکتے ہم فنگر فور فنگر ایٹ ہمارا علاقہ ہے کیا ڈی پیک کے سیٹلائٹ نہیں بتا رہے ہیں آج آج بھی ہندو اخبار میں سیٹلائٹ کا ایمیج آیا کہ گالواں پونگ سونگ سو لیک پر چین ڈیم بنا رہا ہے اور آپ یہاں پر بیٹھ کر اس طرح سے بول رہے ہیں آپ کی پاٹی کی طرف سے سودانچو جی یہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں یہ آپ کی زبان نہیں آپ کی زبان ضرور ہے مگر آپ اپنی سرکار کی غلط پالسی کو جو دیش کو دھوکا دے رہے ہیں ہمارے سپاہی مارے گئے اور ہماری زمین کو حفاظت نہیں کر سکے آپ ہمارے دیش کے تمام لوگوں پر دھول جھوک رہے ہیں افسوس ہو رہا ہے مجھے پتائیے آپ ڈیفنس منسٹر کے قریبی ساتھی ہیں کہ ہر سال ڈیسمبر میں ڈیفنس منسٹر ایم ایچ ای آئی ٹی بی پی بیٹھ کر سال بھر کی پیٹرولنگ نہیں تائے کرتا ہوں کیا ہمارے انٹی آر او کے پاس ڈرونز نہیں ہیں سیٹیلائٹ کے ایمیجز ہیں کس طرح آپ کی سرکار نے ہمارے لداخ کے ایک لیفٹرینٹ جنرل حریندر سنگھ کو ایک میجر جنرل کے ساتھ بیٹھنے کو دیا یاد رکھئے چین سے مقابلہ کرنا ہے تو چھپن از کا سینہ نہیں دماغ ہونا پڑے گا اور ایک دھڑکتاوہ دل ہونا پڑے گا اس دیش کے لیے آپ کب تک اس ملک کو ٹی آر پی ریٹنگ کی طرح چرائیں گے